کیا عورت دیگر عورتوں کو ترابی پڑھا سکتی ہے اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں نین اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا بنت نصیر لاہور سے عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بھارل نماز نہیں ہوگی کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے لیکن عورت عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا نہ ہمیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ وضائی ملی اور نہ کسی فقی نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا یہی وجہ ہے کہ خلفہ راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہارل پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی لیکن یہ عمل بہارل پسندیدہ ہے نہیں دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھے دیکھتے ہیں کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تھی تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو اگر اس کی اجازت ہوتی نا جیسے کہ آج کل بہت سو اسکولرز فتوہ دینے کہ عورت عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے اگر ایسا ہوتا یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا باقی بھی تمام حدیث کو دیکھا جاتا ہے تو ان تمام حدیث کو دیکھ کے فقہہ نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ عورت اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی لیکن یہ عمل بہرحال مکروح اور ناپسندیدہ ہے یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے اس لئے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں اس کی اقتدام میں نماز پڑھیں اور اگر بلفرض عورت عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروح ہونے کے باوجود وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکوم ہے ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں ہوں بیچ میں تھی وہ تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہوں کے نماز پڑھائے گی